شہرہ افاق کومیڈیل موین اختر کا کہنا تھا کہ اگر ان سے شہرہ چھن جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حواظ پر قابو نہ رکھ دے وہ منتظر تھے کہ کب ان کا زوال شروع ہو کیونکہ دنیا میں ہر اروج کو زوال ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ کیونکہ وہ اللہ کے بہت قریب ہیں تو ممکن ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوں تو یہی عزت و مقام ان سے وابستہ رہے درحقیقت دیکھا جائے تو حرفن مولا موین اختر نے صرف اپنے اروج کا دور دیکھا اور جب ان کی زندگی کا چراغ گل ہوا تو اس وقت بھی وہ شہرت کے آسمان پر تھے موین اختر نے فن کی اس شہرہ پر ساٹھ کی دہائی میں قدم رکھا عدکاری کا جنون کی حد تک شوق تھا لیکن والد کی مخالفت راہ کی دیوار بنی موین کے مطابق کو کم عمری سے پیسہ کمانا چاہتے تھے انہوں نے صرف تیرہ برس کی عمر میں چیکسپیر کے ڈرامے دی مرچنٹ آف وینس نامی سٹیج ڈرامے میں عدکاری کے جوہر دکھائی تھے والد کی خرابی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ یہ تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں ایک بار ان کے والد پر یہ انکشاف بم بن کر پھٹا کہ ان کا بیٹا سٹیج پر کام کرتا ہے انہوں نے موین اختر کو انہی کی بیلٹ سے خوب مارا لیکن پھر انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی زد کے آگے ہتھیار ڈال دیا موین اختر بتاتے ہیں کہ وہ ابتدا میں مختلف عدقاروں کی نقالی کرتے کبھی مو سے مختلف ساؤنڈ ایفیکٹس نکالتے اور کبھی رطیفہ سنا کر حاضرین کو ہنسایا کرتے کبھی گانے گا کر اپنے وجود کو شوویز کی نگری میں زندہ رکھنے کی جدوجہہت کرتے اپنی اسی خوبی کی وجہ سے ساٹھ کی دہائی میں وہ مقبولیت حاصل کرتے گئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بطور کومیڈین ایک نئی شناخ قائم کی اور ایک نئے تاثر اجا کر کیا ان سے پہلے جو کومیڈین تھے وہ سر پر منوں تیل لگاتے موہ پر سرکی پاوڈر کا استعمال کرتے لمبے چوڑے پجا میں زیبتنگ کرتے اور اپنے جملوں سے زیادہ اپنے ہلیے اور اوٹ پا ٹانگ حرکتوں سے حاضرین کو ہنسانے کی کوشش کرتے لیکن موہین اختر نے ابتدا سے جہاں پر مزاہ اور با مقصد کومیڈی پیش کی وہی اپنے لباس اور انداز پر خاص توجہ دی اس میں انہوں نے محضب پہلو کا خیال رکھا خوش لباس نظر آنے کے لیے وہ دوستوں سے ان کے اچھے کپڑے مانگ کر پہنتے وہ ایسے دوست بناتے جن کی قد و قامت موہین سے ملتی جلتی ہوتی تاکہ وہ ان کے ملبوسات کا استعمال کر سکے تو ان کے سائز میں کوئی فرق نہ ہو اپنی الگ اور منفرد پہشان بنانے کی وجہ سے ہی موہین اختر کو معافضے کے طور پر پچاس روپے ملتے جبکہ اس دور میں دوسرے کومیڈین صرف پانچ سے دس روپے کم آتے تھے موہین اختر پہلی بار ٹی وی پر کام کرنے کے تجربے کو یاد کرتے تو خود اپنی ہماکت پر مسکرہ دیتے وہ کہتے کہ کراچی سینٹر کے پروڈیوسر امیر امام نے انہیں چور نامی ڈرامے میں کاس کیا اس کردار کو ادا کرتے ہوئے وہ کبھی وحید مراد کی نقل کرتے تو کبھی محمد علی بن جاتے کیونکہ وہ اب تک صرف نقالی ہی کرتے آئے تھے جب ہی امیر امام نے غصے میں آ کر کہا کہ بھائی اگر ہمیں محمد علی یا وحید مراد کی خدمات درکار ہوں گی تو ہم انہیں کاس کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی صلاحیتیں دکھائیں پروڈیوسر کے ایسا کہنے پر مہین اختر ڈرکر ٹی وی سٹیشن سے نو دو گیارہ ہو گئے مہین کے مطابق ان کے فن کو نکھارنے میں اصل محنت زیا محجیدین کی رہی ان کے شعبے مہین کو بھرپور موقع ملے تو کسی جوہر شناس کی طرح زیا نے ان کی صلاحیتیں بھاملی ساتھ ساتھ راہنمائی بھی کی مہین اختر کی کمزوریوں کو دور کیا اور مزاق کے حوالے سے مفید ٹپس دیں جو ان کی فنی زندگیوں کو ایک نئے سنگی میل میں داخل کرنے میں مددگار بڑی مہین اختر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شعبیس سے بابستہ رہتے ہوئے خود کا وجود برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کئی پینترے بدلے ہر شعبی میں خود کو آزمایا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شعبیس کی نگری بہت بے وفا ہے یہاں پل بھر میں شہرت ملتی ہے اور ایک ناکامی یا دوری آپ کو آنکھ اوجل پہاڑ اوجل بنا سکتی ہے وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ فنکار عدم تحفظ کا شکار رہتے ہیں ان کے مطابق ہر فنکار کی زندگی میں تین بڑے مرحلے آتے ہیں ایک بار وہ اپنے کام کی کھاتا ہے پھر نام کی اور پھر آخر میں دوبارہ سے کام کی انہوں نے تینوں مراحل دیکھیں مہین اختر کا کہنا تھا کہ کئی ٹیوی شوز کی مذبانی کرتے ہوئے وہ مہمانوں کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ اگر وہ ان کے کسی سوال پر یہ جواب دیں گے یا ان پر کوئی جملہ کسیں گے تو اس کی خاصی بزیرائی ملے گی اس لئے بیشتر مہمانوں کو تہہ شدہ جملے بتا دیتے جن میں مہین اختر پر پھپتی کسی گئی ہو جب مہمان ان کی ادائیگی کرتے تو دیکھنے والے خوشی سے جھوم اٹھتے کہ دیکھا مہمان نے کیسا مہین اختر کو قرارہ جواب دیا وہ مانتے تھے کہ وہ مزاک کرتے تھے اڑایا نہیں کرتے تھے یوں تو مہین اختر نے بیشمار ڈرامے سٹیج شوز فلموں اور کئی اداکاروں کی نکالی کی لیکن ان کے کریئر میں روزی ایک مثال بن کر رہ گیا کہانی تھی ایک ایسے ناکام فنکار کی جو عورت کا روب دھارتا ہے تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے پڑیوسر ساہرہ کازمی نے مشہور ہالی وڈ فلم ٹویسٹری سے متاثر ہو کر عمران اسلم سے یہ ڈراما لکھایا مہین اختر کہتے ہیں کہ انہیں ساہرہ کازمی نے فلم کی کیسر دی اور کہا کہ اداکاری کرنے سے پہلے ڈسٹرن ہوفمن کی اداکاری دیکھ لیا جنہوں نے مرد اور عورت کا کردار بیاق وقت ادا کیا تھا لیکن مہین نے جان بوجھ کر یہ فلم نہیں دیکھی انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر انہوں نے فلم دیکھ لی تو کہیں ان کی اداکاری میں ڈسٹرن ہوفمن کی چھاپ نہ آ جائے روزی کے نشر ہونے کے بعد جب انہوں نے اس فلم کو دیکھا تو برمنا کہتے کہ ڈسٹرن ہوفمن نے مرد والا کردار بہتر کیا جبکہ میں نے خاتون والا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے